اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوڈی ایک سائن جو کہ ایک ویریس ہے اس کے دور بڑھتے ہیں اس کو ہم اردو عربی فارسی میں دلو کہتے ہیں اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 21 جنوری سے لے کر 19 فروری تک رہتا ہے اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے جو کنوینشنل اسٹرولوجی ہے اس کے اندر تو ہے زہل سیٹن مگر جو دیر سو سال پہلے اسٹرولوجیکل کونسپٹس آئے ہیں اس کے حساب سے گیورنس جو ہے وہ ہے اور اس سے منصوب حروف جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایلفابیٹ ہے انگلیش کا وہ ہے اس مگر آپ جب عربی اردو فارسی میں نام رکھ رہے ہیں بچے یا بچیوں کے تو وہ رکھیں جن کا تعلق دلو یا ایکوئریس کے ساتھ ہے نا ان کے آپ نام رکھیں سین شین سے اور سواد اس کے ساتھ بچوں یا بچیوں کے نام رکھیں اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے دن سارے ہمارے پیارے رب نے پہترین بنائے ہیں مگر ایک خاص ترکیب ہے اس کائنات کے نظام شمسی کی جن کا جس کا ہمیں پتہ پتہ ہی کتنے نظام شمسی ہیں اس کائنات کے اندر ہماری اکل بھی وہاں سوچ بھی نہیں سکتی تو بہرحال ہفتے کا دن جو ہے وہ منصوب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایکوئریس کے ساتھ یا زہول یا یورنس کے ساتھ اور جو رنگ ہے جو اس سے منصوب رنگ ہے وہ ہے بلو نیلا وہ ڈارک بلو بھی ہو سکتا ہے میڈ بلو بھی ہو سکتا ہے آہ لائٹ بلو بھی ہو سکتا ہے اوشن بلو بھی ہو سکتا ہے بلو جو ہے وہ کلر ہے یہ یاد رکھیں کہ جو ہے نا رنگ اس کا بھی ایمپیکٹ بہت ڈیپ ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے اوپر آپ کی جسمانی روحانی ذہنی نفسیاتی جو صحت ہے اس کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر بھی لیکی نمبر جو ہے وہ فور ہے کوئریس کا اور لاج ورد اور نیلم جو ہیں اس کے جیم سٹونز ہیں جن کے پہننے سے قسمت تو تبدیل نہیں ہوتی صرف جو آپ کی ہے نا باڈی انرجیز وہ چینج ہوتی ہیں اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا اچھا ایمپیکٹ آتا ہے اگر آپ پروپر صحیح جیم سٹون پہل لیتے ہیں اپنے برج سے منصوب تو بڑا اچھا اس کا ایمپیکٹ جو آتا ہے یہ چونکہ ائر سائن ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑی جلدی بہت ساری چیزوں کے اثر میں آ جاتے ہیں بارال اس کے اوپر ہم دوبارہ کرتے ہیں ویڈیو کوئی اور اور یہ ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس ہفتے میں کیا ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس ہفتے میں یہ ہو گا کیونکہ ہو گا کو جانتا ہے ہمارا پیارا رب تو ہم صرف اپنی ایک جو میر کیلکولیشن ہے وہ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایکویرینس ہیں جن کے وراثت سے آپ سمجھ لیں ہیریٹیج یا ترکے سے یا بڑوں کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں جائداد کے ان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ احسن طریقے سے اس ہفتے میں جو چلتے آ رہے ہیں وہ اس ہفتے میں اللہ کی مہربانی سے بہت اچھے طریقے سے حل ہوتے میں نظر آتے ہیں انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی چیزیں جو ہیں وہ وکل نہیں ہونی آپ نے مدب کسی کے ساتھ زیادہ شیئر نہیں کرنا کیونکہ اس ویک میں انرجی کا پیٹرن ایسا ہے آپ کے لیے کہ حاسدین اور نظر بد والے جو معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کی انرجیز کو ایفیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی ایسا ایکٹ جو نظر بد یا حسد کو اٹریکٹ کرتا ہو وہ آپ نے نہیں کرنا اور وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی آؤٹ گوئنگ سٹیپ جس وقت لیں اور لوگوں کو بتائیں تو وہ چیز جہاں وہ خراب کرتی ہے آپ نے آؤٹ گوئنگ سٹیپ بھی لینا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی تشہیر اس کی پبلسیٹی کم سے کم ہو بتانے کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی ہے صحت جو ہے جو ایکوئرینز پچھلے کچھ ہفتوں سے کچھ مہینوں سے بیمار چلے آ رہے ہیں سپیشلی جن کا معاملہ چل رہا ہے نا ایبڈومن سے ریلیٹڈ ایشیوز میں ان کی صحتیں جو ہے اللہ تعالی بہتر کرتا ہوئے نظر آتا ہے اس ویک میں اور گھریلو جو محال ہے وہ ایکوئرینز کا پور سکون اور خوشگوار ہے تو وہ نظر آتا انشاءاللہ تعالی اور اس سے یہ ہے کہ آپ میں فریشنس جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ آپ فیل کریں گے اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے زیادہ اللہ کی مہربانی سے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران تھوڑا سا موتات رہنا غیر موتات رویہ ظاہر ہے ویسے بھی اور یہ جو بھی کیا ہے اس کے حساب سے بھی اگر دیکھیں گے تو وہ پر پر پرابلم کا باعث اللہ نہ کرے بن سکتا ہے باقی یہ ہے کہ جو لوگ ریلیٹڈ ہیں نا بزنس کے ساتھ ان کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ اپنے ملک سے باہر جو اپورٹونٹیز ہیں انٹرنیشنل بزنس کی یعنی اس میں آپ ٹریڈنگ کو ٹاپ پر رکھیں اس کے اپورٹونٹیز جو ہیں وہ بزنس والے لوگ جو ٹریڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے اللہ کی مہربانی سے اس کے علاوہ جو لوگ سیکھ کرینہ اپورٹونٹیز ایمپلائمنٹ کی اوورسیز یا اپنے ملک سے ہٹ کے ان کے لیے بھی یہ ویک انشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ان کے لیے ٹائم تو خیر پیچھے ایک ڈیڑھ مہینے سے بہت اچھا چلتا ہوا آ رہا ہے بلکہ دو ماہ سے یہ ویک سپیسیفیکلی آپ کی جو امیدیں لگی ہیں جو جو لوگ گئے ہیں جو ٹریبل کر کے گئے ہیں اپنے ملک سے ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ہفتہ جو ہے یہ بڑا فیزبل باقی یہ ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ہاؤس وائبز کے لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں بچوں سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑ اسے بھی پیننگ رہیں گے آپ کے بچوں کے رشتوں سے ریلیٹڈ کہ لیں بچوں کے جو دیگر معاملات ہیں آہ ان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان بچوں کا آہ سفر ہے اُس سے ریلیٹڈ معاملات میں ابھی تھوڑا سر تائم آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالی یہاں تک لائے آگے خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی دوسرا یہ کہ جو لوگ منسلک ہے نا اس کے ساتھ کیا اس کو کہتے ہیں ٹریڈنگ کا میں نے آپ کو بتایا جو ٹریڈنگ کے بزنس کے ساتھ ان کے لیے سپیشل ٹپ میں آپ کو یہاں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ سمجھ دیجئے کموڈٹیز کی ٹریڈنگ کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایک ویریس سے ہے تو کموڈٹیز کی ٹریڈنگ کے لیے یہ بیسٹ ویک ہے کموڈٹیز میں اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو شورٹ ٹرم انویسمنٹ کے اندر ایک اچھا ندر جو ہے وہ اس طرح کی ٹریڈنگ آپ کو فوری فوری وہ دیتی بھی نظر آتی ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے فینانسز کی فینانسز جو ہیں اوورال ٹھیک ہیں جو ملازمت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی مطلب یہ ہے کہ انکرمنٹس کے چانسز ہیں جو بوسز ہیں ان کے طور سے رویہ بس ٹھیک ہے کوئی بہت زیادہ کنڈیوسیف نہیں ہے بہت زیادہ سپورٹیو بھی نہیں ہے بہت زیادہ نیگٹیو بھی نہیں ہے آپ نے اپنا حساب کھل سیدھا رکھنا اور باقی یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی کے چانسز جو ہیں وہ یہ ہیں کچھ لوگ جائیں وہ آپ کی اب آپ کی سینئرز کچھ جو ہے آپ کی ایکٹیوٹیز کو آپ کی آپ کی کوششوں کو آپ کے انڈیورز کو وہ اکنالج کر کے آپ کی ترقی کی طرف بات کو لے کے ضرور جائیں گے انشاءاللہ کا اچھا جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انرجی پیٹرم جو ہے ٹورس کے ساتھ آپ کا اس ویک کا بیسٹ ہے چاہے تو آپ بزنس پارٹنرشپ میں جائیں لائف پارٹنرشپ میں جانا چاہ رہے ہیں منگنی شادی ہے جو بھی اگر کوئی پروپوزل آ رہا ہے آپ کو کسی ٹورس کی طرف سے میل ہے یا فیمیل ہے اگر مثال طور پر آپ بھی میل یا فیمیل ہیں اور آپ کا تعلق ایکویریس سے ہے ٹورس کی طرف سے اگر اس ویک میں کوئی ہاتھ بڑھتا ہے دوستی کے لیے کوئی رشتداری کے لیے بزنس کے لیے تو اس کو ایکسپٹ کیجئے اچھا انرجی پیٹرن بنا ہوا دونوں کے بیچ میں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جناب صدقات جو ہیں وہ آپ کو کیا دینے چاہیے صدقات سب سے پہلے دینے چاہیے مستحقین کو مستحق جو ہیں اپنے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں دوست بھی ہو سکتے ہیں عزیز اشتدار بھی ہو سکتے ہیں ملے دار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں کالے ماش کالے تل کالے رنگ کا کپڑا سیارنگ کا جانور دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں یہ صدقات جو ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ صدقہ جو ہے جس کو بھی دینا ہے آپ نے بتا کے دینا کہ جناب یہ صدقہ ہے بڑی عزت اعترام کے ساتھ خدمت میں پیش کرنا جس کو آپ سمجھ لیں کہ مستق ہے اس کو بتانے صدقہ جو ہے وہ رد بلائے صدقہ ضرور دینا چاہیے اچھا پڑھنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پر قصر سے ضرورت السلام جو ہے نا وہ بھیجا کریں کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو ہمارا پیارا رب بھی ہمہ وقت کرنے میں بصروف عمل ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ اس کے بعد اپنا تعلق جو ہے اپنے رب پریئیٹر گارڈ آل مائٹی اللہ رب العزت الٹیمیٹلی جو ہے اس کے ساتھ صحیح رکھیں اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں چرین پریند حیوان انسان سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں اللہ راضی رہتا ہے اس کے علاوہ اپنی عبادات نمازیں جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیتے ہیں تو آپ نے ایک سو دس مرتبہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا ویرد آپ نے کرنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ تین دفعہ پڑھیں پانچ دفعہ پڑھیں سات دفعہ پڑھیں گیارہ مرتبہ پڑھیں درود پاک اول و آخر اور ایک سو دس مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ نے اس کا رہے اس کی روٹین رکھ رہی ہیں جی موسیقا